چلی دوستو آج میں آپ کو لے کر کے چلتی ہوں چندہ ماما کے پاس اور آسمان میں آپ کو گھوما کراتی ہوں پوری بھرمان کو آج جو ہے میں آپ کو دشن کراتی ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو چلیے اور نہیں چلتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ میری ویڈیو کے مادیم سے پوری بھرمان کو پوری جو ہے کائنات کو دیکھ سکتے ہیں ہے نا کتنا پیار آسان ہے زارا گائن آپ دکھو پہلے آپ کو ایک پیپر لینا اور اسے کلیٹ کر دینا ٹھیک ہے آسمان سے سیدھا نے چل پہنچ چکے ہیں اپنی دھرتی پر اپنے برتفی پر یہاں پہ ملے ہیں مجھے پیارے پیارے پینگن کیونکہ مجھے بنانا آج پہ بنا چکا ہے آگے چل کے آج آپ کو بہت اچھی جو ہے مسائلے کی ریزے پی دینے والی ہوں اس مسائلے سے آپ کا لسن پیاس ڈالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے سبجی میں یہ مسائلہ ڈالو اور ٹیسٹ جو ہے مل جائے گا آپ کو بھرپور اور پھر سے آگئی ہوں میں پورے بھرمان کو دیکھنے کے لیے آسمان میں اڑ رہی ہوں فیلال اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ اڑ سکتے ہیں یہ کیا یہ تو آپ کو جو ہے دکھ گئی ہے وال کلاک تو سوری دوستو میں نے آپ کو جھوٹ بولا میں کوئی بھرمان میں نہیں ہوں میں ہوں اپنے بیٹے کے روم میں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کتی ساری کاپیز رکھی ہیں اور یہ نیم جو سلپ ہوتی ہے وہ رکھی اور یہ رکھا ہے رول پیپر مطلب کی مجھے جو ہے یہ ساری اپنی بڑے بیٹے کی کاپی کو کرنا ہے کور تو یہ مجھے کام ملا ہے اور سب کام کرنے کے بعد اب مجھے کرنا ہے یہ لیکن اب ایک چھوٹا سے کام چھوٹا ہے اس کو کرنے کے بعد میں یہ سارے رول مطلب رول نہیں ساری کاپیز پر کر دوں گی کور بک جو ہے وہ ہم نے باہر دے رکھی ہے کیونکہ اس پر اچھی والی کور کرنی تھی اور اچھی والی کور مجھ سے نہیں آتی ہے اور یہاں پہ میرا بیٹا دیکھو کیا دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا جو بھی تھا اس کا یہ چل رہتا ہے اور اس نے ٹی وی کا بنا رکھایا لیپ ٹاپ تو جو بھی دیکھنا ہوتا ہے دیکھتا رہتا ہے ساتھ میں ہاں پہ جو ہم نے یہ پین رکھنی کا ایک سٹینڈ رکھا ہے اس میں پین تو کچھ دیکھی نہیں رہا ہے اور ساتھ میں ساتھ میری جو کام ہے اس کے اوپر ہس رہی ہے یہ پیاری سی کیوٹ سی ڈال جو بھی تھا جو بھی ہے دو بچے کے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ہمارے بیٹے کا نہیں نکلا ہے نیٹ یعنی کی مچھر روکو ینت جو بھی بولتے ہیں تو سب سے بہلے میں ایک ضروری کام کرنے چلتی ہوں چلیں آپ بھی دوستو ہیپی نوراترے آج نوراترے دوستو جائے ماتردی آج سے ہانے آپ سبھی کو اپنا اشیرواد بنائے رکھے اور آپ سبھی کو ماترانی کا اشیرواد ماترانی کا پیار ہمیشہ بنا رہے اور مجھ پہ بھی بنا رہے تو کر لیتے ہیں بڑا بڑا سگی ہوں صاف اور ملیں گی تھوڑ دیر کے بعد تو دو بجے کے آس پاس میں ہو جاتا ہوں فری کیونکہ ہی ڈیڑھ بجے میری حزبن چل جاتے ہیں آفیس اس کے بعد میں فری ہوتی ہوں تو فری ہونے کا فائدہ اٹھایا میں نے یہ گیہوں کو اس دن پہلے مطلب بارش آنے سے پہلے دھولے تھے تو ان کو جو ہے میں صاف کر رہی ہوں کیوں صاف کر رہی ہوں دھولے وے گیہوں کو کیونکہ ہم جب چھت پے گیہوں ڈالتے ہیں سکھانے کے لیے تو ہاں پہ کب اتر آجاتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں تو ان کو کھانے دیتے ہیں کیونکہ کتنا کھائیں گے تو ان کو بھی کھانے تو مطلب بانتا ہے نا لیکن کھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اچھی باتیں کھاتے ہیں تو لیکن جب وہ اس میں پوٹی کر دیتے ہیں وہ بہت ہی گندی بات تو میں وہ ہی ایک چن رہی ہوں ایک پوٹی ان کی نکال رہی ہے فیک رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو ایک دو آپ کو بھی دیکھیں ہوں گی اب تک اور جب میں نے اس کو ساف کریا کیا ہے نا لگی کھتے ہیں وہی میں نے اس کا ساکتہ کیا ہے کوئی کر دائے گا وہی کیا کر رہا ہے میں کھٹی جائے گا نہیں لیکن آپ گرہ رہے ہوں تو رہی ہوں ہیتے ہیں تو آپ کو گرہ رہا ہے آپ گرہ رہے ہوں اس کے دنیا کی نہیں کروں اور بہت ہوتا ہوتے نا لگے فڈا فڈ سے میں کر لیتی ہوں کہ ہوں کو ساف نہیں تو آج یہ سارے ساف ہو جائیں گے ہے نا اور آج میں پورے رکھا ہے پتانی میں پورے رکھ پاؤں گی یا نہیں لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں پورے جو ہے نوراترے رکھ لوں اور یہ دیکھئے ایک کانوے میں نے پہنا ہے یہ اور ایک کانوے میں نے پہنا ہے یہ چینج فیرنا بھول گئی یہ والی کیا اور ابھی اتنا سارا اور رکھا ہے یہ سب کو مجھے کرنا ہے ساف لیکن میں نا تاپ کرنے نہیں دے رہو نہ مجھے کھلنے دے رہو آپ یہاں سے جاؤ جو ہے میں نے دیکھا کہ چون میں میرا مسالہ ختم اور دھفڑا فٹ سے مسالہ بنا رہی ہوں آپ بھی دیکھ لیجئے بہت اسٹی مسالہ بینے کا دھنیا لیا ہے اور دس گیارہ کے قریب میں نے لیا ہے بڑی الائچی ان کو میں نے روست کر لیا ہے اور بہت سارا جیرہ لیا تھا تھوڑا سا جو ہے سوف لیا تھا اور ان کو بھی میں نے ڈرائی روست کر دیا ہے ایک دو کڑی پتہ لیا ہے کیونکہ پر پاس تھوڑا ہی تھا اسی لئے میں نے دو کے قریب کڑی پتہ ڈال دیا ہے زیادہ سا دھنیا ڈال دیا ہے کیونکہ دھنیا جو ہے نا اچھا لگتا ہے زیادہ ہو تو اور کوئی بھی مسالہ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں میں نے کچھ لونگ ڈالی ہے کالے مرچ ڈالی ہے اور ڈالا ہے اس کے اندر کیا ڈالا ہے وہ ہری لائچ ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اور لال مرچ ان کو روست کر لیا ہے یہاں پہ میں نے اپنے لیے سندھے نمک سب سے پہلے جو ہے گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے اور اس مسالے کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے پاورڈر بنا لیا ہے اور اس کو پاورڈر بنا کے آپ ایک سال دو سال تین سال جتنے سال کے لیے بھی اگر آپ کو رکھنا ہے چلانا ہے تو آپ کو اس میں دو تین چیزے ایڈ کرنی پڑیں گی جیسے کہ نمک ایڈ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ ہلدی ایڈ کرنی پڑے گی تاکہ گیڑے نہ لگے اور ساتھ ہی ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں بہت سارا امچور پاورڈر امچور پاورڈر ڈالنے سے یہ مسال اور بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے پاو بھا جی آلو کی سبجی یا کسی بھی سبجی میں اس مسالے کو ڈالیں گے تو سچ میں ٹیسٹ دگنا ہو جائے گا اور ابھی نوراترے چل رہے ہیں لسن پی آج ہم لوگ نہیں ڈالتے تو بس کچھ بھی سبجی بناو لوکی کی بناو توری کی بناو قدو کی بناو جو بھی آپ کھاتے ہیں فاسٹ میں آلو بناو اس میں یہ مسالے کے ایک دو چمس ڈال دیجئے پیس آپ کو کسی بھی چیز کیوں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ بہت سارا بنا کر یہ رکھ لیتی ہوں دو چار مہنے کا اگھٹا اور جب ختم بہت سم ہو جاتا ہے پھر بنا لیتی ہوں تو یہ بہت اچھا مسالہ ہے ضرورت ڈرائی کرنا یہاں پہ آگئے چھٹے 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 سے پیارے پیارے سے بہنگن کے بچے اور ان بچوں کو آج بنانا ہے ہمیں تو سوچی ہوں کس طریقے سے بناو گئیں کیونکہ بینہ لسن کے پیاج کی تو یہ اچھے لگتے نہیں ہے لیکن فائنلی بینہ لسن پیاج کی بڑے ہی ٹیسٹی یہ بنے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے ان کے اندر ڈال دیا تھا آلو ٹماٹر بہت سارا ٹماٹر کا پیوری ڈال دیا تھا اور وہی والا ٹیسٹی والا اپنا مسالہ ڈالا اور اتنے ہی ٹیسٹی لگے نا یہ آلو اور بینہنگ کی سچی اوہ مائ گاڈ بیسے میں آلو نہیں کھاتی ہوں لیکن کبھی کبھی کھا لیتی ہوں اور دیکھیں آلو کی بینہنگ کی جو ٹیل ہوتی نا وہ بھی میں نے ڈالی تھی پہلے اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمارے گھر میں کھایا جاتا تھا میں سوچتی تھی کتنی گندی چیز کھاتے ہیں یہ لیکن اب میرا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے اب میں بھی بینگن کھاتی ہوں اور دوسری سب سے گندی چیز تھی یہ ہارا دھنیا لیکن اب بینہ ہارے دھنیا کے مجھے سبجی بلکل بسند نہیں ہے اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر دال والا بھی تم نے ہارا دھنیا ڈال دیا تو میں کھانا نہیں کھاتی تھی کیونکہ مجھے بہت گندہ لگتا ہے اور ٹائم ٹائم کی بات ہے سب چینج ہو جاتا ہے ٹیسٹ مور سب کچھ تو دیکھیں جو چیز نہیں کھاتی تھی اب کھانے لگی ہوں پہلے آلو کھا لیتی تھی لیکن آلو تو بلکل بھی نہیں کھاتی ہوں مجھے اچھی نہیں لگتے آلو بلکل بھی تو وڈا وڈ سے آلو بیگن کی سبجی بن گئی تھی اور پھر اس کے بعد جائے میرے بچی کی فرمایش آئی مہگی تو بینہ پیاج کی مہگی کیسی بنے گی بس سمپل سی وہی مسالہ ڈال گے مہگی مسالہ تھو اور اسے میں نے اس کے اندر کیا ڈالے یہ جو ہوتے ہیں نا کون وہ ڈالے اور بس مہگی بھی بن گئی جھٹ پٹ سے اور یہاں پہ رات کے سامنے تھا میں کچھ کام کر رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور دیکھ رہی تھی اپنی فیوریٹ ساؤت مووی لیکن میرے بیٹر میرے فون لے کے پیچھے میرے بیک سائیڈ میں کیا کر رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں بہت سارا اس نے لیا ہوا تھا پانی اور کچھ پیپر لیے ہوئے تھے ان پر کلر کیا ہوا تھا اور کلر کیے ہوئے پیپر کو پانی کلاس میں ڈال رہا تھا اور ساتھی ساتھ میرا فون بھی جو ہے اس نے پورا گیلا کر دیا تو ایسے بھی بچے ہوتے ہیں پیٹ پیچھے کیا کر رہے ہوتے ہیں ماں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو گائز چلیے اپنا دھیان رکھیں اور اپنی پیٹ پیچھے ضرور دیکھ لیا کیجئے کہ بچے کیا کر رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی جائے ماتدی جائے شریرام رادے رادے